اسلام علیکم دوستو بولو تلہ چینل میں خوش آمدید ویڈ کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو بھائی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک روٹیڈ موبائل میں جو ہے وہ بینکنگ ایپس کو کس طرح رن کیا جاتا ہے اس وقت ویڈیو میں آپ کے سامنے جو موبائل ہے یہ سیمسنگ گیلکسی ایس ٹین فائیو جی ہے اور یہ ایک روٹیڈ موبائل ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کس طرح جو ہے وہ آپ روٹیڈ موبائل میں موبائل بینکنگ ایپس جو ہے وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم کھول رہتے ہیں اپنی میجسک ایپ کو ٹھیک ہے یہ آ رہی ہے میجسک ایپ اس کو میں ابھی دیکھیں اب اس کا ایکن بھی چینج ہے اور اس کا نام بھی چینج ہے اگر میں آپ کو زوم کر کے دیکھا ہوں تو اس کا نام آ رہا ہے میجسک ہائیڈ ایپ نہ کہ سیمپل میجسک ایپ ٹھیک ہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جو سٹیپس میں اسی ویڈیو میں فالو کر رہا ہوں آپ نے بھی وہی فالو کرنے ہیں ادروائیس ہو سکتا ہے موبائل بینکنگ ایپس جو ہے وہ آپ کے ورکنگ نہ کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ میں نے کھول لی ہے میجسک ایپ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس ابھی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اپ ڈیٹ کس ورڈن پہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں رہا ہے 24.3 ورڈن ٹھیک ہے 24.3 ورڈن پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں سیٹنگ اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جانا ہے آپ نے اس میں جانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سب سے نیچے یہاں پہ مجسک چند میں ٹھیک ہے مجسک لکھا ہے آپ نے زائجسک بیٹا اس کو انیبل کرنا ہے اس کے بعد انفورس ڈینائی لسٹ اس کو انیبل کرنا ہے یہ دونوں جب انیبل ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ والا جو آپشن ہے کنفیگر ڈینائی لسٹ یہ آٹومیٹک جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اب آپ نے اس کے اندر جانا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو بینکنگ ایپس تھی میزان بینک کی اور سٹینڈر چارٹر کی دونوں کو میں نے جو ہے وہ چیک لگائے ہوئے آپ اس طرح ہوگی آپ نے سیمپل اس کو چیک لگانا ہے اور بیک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تین کام آپ نے کر دیئے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اوپر یہ مجسک کے اوپر بلکل آپ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوئے ری اسٹور دا مجسک ایپ کیونکہ میں نے پہلے ہی ہائٹ کی گئے ایپ اس لئے میرے پاس جو ہے وہ ری اسٹور کا اپشن آ رہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ہائٹ کا اپشن آ رہا ہوگا ہے ہائٹ میجسک ایپ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چوٹی سی ونڈو کھل جائے گی اور اس میں اس سیٹنگز جو ہے وہ لکھا آ رہا ہوگا پہلے سے سسٹم آپ سے موبائل آپ کو بولے گا کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی نام ایڈ کریں تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے وہاں پہ جیسے میرے پاس جو ہے وہ میجسک ہائٹ ایپ لکھا آ رہا ہے وہاں پہ جو ہے میں نے نام یہ دالا تھا میجسک ہائٹ ایپ اس سے ہوگا گیا اس سے ہوگا گی کہ آپ کی جو میجسک ایپ ہے وہ ہائٹ ہو جائے گی اور میجسک جو نام آپ دوبارہ دالیں گے اس نام سے میجسک ایپ آپ کی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ میجسک ایپ کو نہ پکڑ سکے اگر وہ آپ کا موبائل میجسک ایپ کو پکڑ لیتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بینکنگ ایپس کو اپن نہیں کرنے دیتا مجسک اپ آپ کے موبائل میں انسٹال بھی ہوگی لیکن آپ کے موبائل کے لیے وہ انسٹال نہیں بھی ہوگی ایک طرح سے کیونکہ اس کا نام جن جو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک دفعہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں سیٹنگ میں جانا ہے مجسک کے اپشن میں آکے اپنے زائجسک بیٹا اس کو انیبل کرنا ہے اس کو انیبل کرنا ہے انفورس جنیلسٹ کو انیبل کرنا ہے کنفیگر ڈینائلسٹ کے اندر آپ نے آکے جو جو آپ کی بینکنگ ایپس ہیں اور اچھا میرا ایزی پیسہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس لئے میں نے اس کو بھی چیک بھی نہیں کیا ٹھیک ہے یہ دونوں نے میرا کوئی مسئلہ نہیں کیا اس لئے میں نے ان کو چیک بھی نہیں کیا جو جو بینکنگ ایپس آپ نے انیبل کرنا ہے اس کو چیک لگا لیا آپ نے بیک آگئے بیک آنے کے بعد آپ نے ہائٹ کا یہاں پر اپشن آ رہا ہوگا اس پر جا کے آپ نے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے وہ آپ سے نام پوچھے گا آپ نے جو نام دینا ہے وہ نام دیں اور اوکے کر دیں اچھا میں نے جب یہ کیا تھا تو میرے پاس اوکے کرتے ہی فیلڈ کا اپشن آ گیا تھا تو میں نے کیا کیا ہوم کا بٹن بٹن پریس کیا اور جتنی ایپس میری کھلی ہوئی تھی میں نے سب کو جا کے کلوز کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے وہی اس ٹیپس جو ہے وہ فالو کیے دوبارہ سے اپشن میں کیا اس کو اس کو انیبل کیا اپس پر چیک لگایا اور پھر دوبارہ جو ہوا ہائیڈ میں جس کے اپ کر دیا اور نام دیکھے جیسی اوکے کیا تو اس نے جو ہے وہ میری میجسک ہائیڈ جو ہے وہ میجسک اپ جو ہے وہ ہائیڈ کر دی اور ہائیڈ ہونے کے بعد وہ میرے پاس اس طرح سے اپ شو ہوتی ہے اس طرح سے جیسی شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ کوئی بھی اپ نہیں کھولنی جو ہے موبائل کو ری سٹارٹ کرنے یہ لازمی سٹیپ ہے اس کے بنا یہ کام نہیں کرے گا جیسی آپ کا موبائل ری سٹارٹ ہوگا آپ نے جا کے پھر جو ہے وہ موبائل ایپس بینکنگ ایپس جو ہے وہ چیک کرنی ہے دیکھیں میرے پاس دو ایپ ہیں پر سٹینڈر چارٹر کی اچھا یہ وائ فائی کہہ رہا ہے میں ذرا وائ فائی بھی کھولنوں وائ فائی کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وائ فائی ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے ہم میں سٹینڈر چارٹر ایپ کو دوبارہ کھول لوں تو یہ دیکھیں کوئی بھی مجھے وائنہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں پہ اتناسا ایک option آیا ہوتا تھا روٹیڈ موبائل کا وہ ڈیٹیک کر لیتا تھا فورا ہم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو رہا اور میری بینک ایپ کھول گئی ہے اچھا میزان بینک کو بھی دیکھ لیتے یہ جیسی لوگو پر آتا تھا اس کے بعد یہاں پہ روٹیڈ ایپ کا جو ہے وہ روٹیڈ موبائل کا وہ ڈیٹیک کر لیتا تھا فورا لیکن اب نہیں کر رہا تو یہ سٹیپ آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے ہر موبائل میں اور جو بھی انڈروائیڈ ورزن ہے یہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیر لگنا اللہ حافظ